تو اسلام علیکم گائیز میں ہوں سونیا انواز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سونیا انواز آفیشل گئیز آج ہم بات کریں گے جس ٹوپک پر وہ ہے ہم فارمولا دودھ جو بہنی بچوں کو دیتی ہیں تو اس کی اندر کیا ہم فارمولا دودھ کے اندر ایسی چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں یعنی کہ جو بچے کی سالیڈ غزہ ہوتی ہے دلیا بیسکیٹ راس اور اس سے اگر آسا گدانے کے کھیر بنا کے دے رہے ہیں تو یہ والی چیزیں تو بیسکیٹ میں بھی عمر کے لیے یہیں یوز کرتی ہوں فارمولا دودھ ہی اور ایکچلی اب عمر کی جو ایج ہونے والی ہے وہ فائف منت میں ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے تو مجھے جس چیز کی مجھے ضرورت تھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کو دینا کہ سالیڈ غزہ کوئی بھی ساتھ میں دوں تاکہ اسے عادت پڑھے اور وہ بیلی بھر کے سویا رہے اگر بچے کے ٹمی کے اندر بھرا ہوا ہوگا یعنی کہ دودھ تو پیا تو بچے نے یورن کے تھروں نکال دیا تو اگر ہم بچے کا ٹمی بلکل بھرا ہوا دیکھیں گے یعنی کہ ہم اسے کوئی سالیڈ غزہ ساتھ میں دے دیں گے تو وہ بچہ اچھی نیند لے گا اور تقریبا ڈائی سے تین گھنٹے ایزیلی سو جائے گا نو پرابلم کہ اسے کوئی مسئلہ ہوگا یا درمیان میں بھوک فغیرہ لگے گی تو میں نے عمر کو ریسینٹلی ابھی یہ چار پانچ دفعہ ایسے کر چکی ہوں اور اب تو ٹو ویک سے آگئی میں یہ کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے عمر کافی اچھے ڈائیٹ سے آ رہا ہے اور کافی اچھے طریقے سے نا وہ سو بھی رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نا ویڈیو بھی شوٹ کر لی جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے کہ ہم کیسا کرنا چاہے اور کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو میری طرح فارمولا دودھ تو دیتی ہیں مگر وہ اس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ اب ہم فارمولا دودھ کی اندر کیا ہم یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ دلیا وغیرہ ایڈ کر کے کھلا سکتے ہیں یہ کھیر بنا کر کھلا سکتے ہیں تو فرسٹ اور فار میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے چاولوں کی کھیر بنا کر بچے کو ابھی نہیں دینی کیونکہ ان کی ایج ابھی نیوبورن جیسے بیبی کی طرح ہی ہے وہ ہماری طرح ابھی چل پھر نہیں سکتے خود سے اٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کو ابھی چاولوں ہماری کھیر نہیں دینی بکوز وہ تھنڈی بھی ہوتی ہے اور سیکنڈلی وہ جو تھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حضم نہیں بچے کو ہوتے جلدی تو آپ لوگ ساگودانے کی کھیر لے لینی ہے تھوڑی سی آپ نے کیا کرنا ہے جو سوجی ہوتی ہے ہمارے گوروں میں اس کو بون کر رکھ لینا ہے اور جب بچے کو دینا اچھے طریقے سے بون کر رکھ لیں سیمپل ویسے گی کے علاوہ تو بون کر رکھ لیں تو اس کو جب آپ اپنی بچے کو بنا کر دینا تو دودھ کے اندر ایک سے دو چمچ ایڈ کر کے بچے کو کھیر یعنی لیپ کی طرح بنا کر بچے کو دے دینے تو ابھی میں عمر کے لیے یہ کیا کر رہی ہوں تو میں نے عمر کے لیے میں عمر کو بسکیلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں فارمولا ہی دودھ دیتی ہوں لیکٹو جن ون میں پہلے نین ون دیتی تھی جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اب تو میں اسے دیتی ہوں لیکٹو جن ون اور لیکٹو جن ون تو میں اس کو دیتی ہی ہوں مگر میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ عمر کو اور سولیڈ غزا کے ساتھ کونسا دودھ سوٹ کرے گا کیونکہ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو فارمولا دودھ تو دے رہی ہوتی ہیں مگر ساتھ میں انہوں نے کیا کرنا ہے کسی کے الٹے سیدھے مشورے لے کر وہ کیا کہتی ہیں بہن اس میں یہ ایڈ کر دے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی تو دودھ ہی ہے پانی ڈال دودھ میں ایک سکار اور اس میں بسکیٹ یا دلیا ڈال تو اس کو بچے کو دے دے جو سراسر بلکل غلط ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا یار آپ اپنے اور اپنے بچے کی کنڈیشن دیکھیں اگر بچے کو خدا نہ خاص تک کچھ ہو جائے تو ماں کو سب سے زیادہ اس کی کیر کرنا ہوتی ہے لک آفٹر ماں کو کرنا ہوتا ہے نہ کہ مشورہ دینے والوں کو تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تو آپ کو ہنڈرٹ میں سے ہنڈرٹ پرسنٹ ریزلٹس ملیں گے اور آپ اس اگر چیزوں کو فولو کریں گے تو آپ کو اور ایسی ویڈیو کوئی نہیں بتائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ان کے پیچھے نہیں لگنا کیونکہ فارمولا دودھ کے اندر صرف ایسی ہی ہوتا ہے جیسے ہم اس کو بچے کو فیڈر میں ڈال کے اس کی پانیٹیٹی کے حساب سے ان کے عوض جو دیکھا جاتا اس کے حساب سے ہم بچے کو دے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں مگر اس کے اندر مکس کر کے ہم دلیہ سا گدانے کی کھیر سوجی کا حلوہ کچھ بھی ایسی چیزیں ایڈ کر کے اس کے اندر ہم نہیں کھلائیں گے اس سے نیکٹیو ریزلٹ آئیں گے بلکل نیکٹیو پوزٹیو ریزلٹ نہیں آئیں گے بچے کو وارمٹنگ سٹارٹ ہوگی بچے کو لوز موشن لگیں گے بچے کی ٹمی میں پین ہوگا ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ برداشت بھی نہیں کر پائیں گی سیمپلی اب میں عمر کے لئے کیا کرتی ہوں نئے فارمولا دو دیتی ہوں اس کے ساتھ میں عمر کے لئے گائیں بینس کا کھلا دود جو ہم گھر میں پروپلی یوز کرتے ہیں نئے وہ لیتی ہوں اس کے اندر میں سوفٹ ڈال کے اچھے طریقے سے بوائل دے لیتی ہوں جب میں بوائل کرتی ہوں تو گرم گرم دودھ کو ٹوری کے اندر نکالتی ہوں نکالنے کے بعد اس کے اندر ایک سپون میں دلیہ کے ڈالتی ہوں اور ایک بسکٹ اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں آپ سوپر کا بسکٹ لے لیں کوئی بھی اور لے لیں بہت فلیور میں آتے ہیں مقصد آپ نے کوئی بھی کریم یا چوکلیٹ والا نہیں لینا تو میں وہ ایڈ کر لیتی ہوں وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک کھیر ٹائپ بن جاتی ہے دلیہ اور وہ دونوں ٹھیک ہے اب آپ اس میں اندر اور تھوڑا سا وہیں دودھ ایڈ کریں اور اس کو ایک لیپ کی طرح یعنی کہ مایا گاڑھانی بنانا لیکوڈ ٹائپ آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ بنائیں اپنے بچے کے فیڈر میں ڈال لیں اور فیڈر کو اچھے طریقے سے ہلا کر اپنے بچے کو پلا دیں سب سے بیسٹ اور اچھا فارمولا یہ ہی ہے اگر آپ کا بچہ فیڈر میں دودھ پیتا ہے تو اس سے بیسٹ اور آپشن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ کچھ مائیں ہوتی ہیں میں نے پہلے ابو بکر کے درفہ ایسا کیا تھا میں اکٹوری میں گول لیتی تھی مگر ابو بکر کو لٹا لیتی تھی ابو بکر خدارہ مجھے تا تنگ کرتا تھا بہت ہی زیادہ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے لیتا نہیں تھا اب میں نے عمر اور ختیجہ کو ایسے ہی دیتی ہوں فیڈر کے اندر ڈال کے مکس کر کے ماشاءاللہ سے دے دیتی ہوں عمر ماشاءاللہ سے پی لیتا ہے اور جب اس کا بھیلی بڑا ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے نیند لیتا ہے مگر دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دودھ دینا ہے یہ والا صبح دیں شام دیں میں ابو بکر عمر کو دونوں ٹائم دیتی ہوں یہ بسکٹ والا اور دلیے والا دودھ تو آپ نے اس سے پانچ سے دس منٹ پہلے آپ کو بتا کہ بچے کو بوکھلا گری گیا ہم نے چار ہو رہا ہے اب بھی یہ دودھ مانگے گا تو آپ نے بنا کر رکھ لینا اس سے پانچ سے دس منٹ پہلے آپ نے کالک ٹروپس جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں پھر بتا رہی ہوں کہ پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کالک ٹروپس آپ نے لازمی دینے ہیں بچے کے ویٹ گین کے حساب سے اگر وہ فائف کجی کا ہے تو آپ نے فائف ڈروپ پر کجی کے حساب سے دینے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو وہ دلیے والا فیڈر کے اندر جو بنایا ہو وہ آپ کا میٹیریل ہے وہ کھلانے یا پلانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ بچے کو وہ کالک ٹروپس دے دینے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ پلا دینا ہے بچے کی پہلی سولیڈگزہ ہوگی اس سے کیا ہوگا بچہ ایزیلی اس کو حضم کر پائے گا اس کی ریجیشن صحیح ہوگی پھر وہ بچے کو موشن بھی نہیں لگیں گے لوز موشن بھی نہیں آئیں گے پہلی میں بھی کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اور اساتھ اساتھ وارمٹنگ بھی نہیں کرے گا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ایشو کریئٹ نہیں ہوگا اور میری تو کچھ یہ اگر آپ طریقہ ازمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ڈیزلٹس ملیں گے اور کچھ میری بہنیں خدا رہا خدا کا خوف کریں کچھ بہنیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو فارمولہ دودھ کے اندر چینی مکس کر کے دیری ہوتی ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتی ہوں ایسی چیزیں غلط ہیں آپ ایسا نہیں کریں کیوں بچے پر ظلم کر رہی ہیں تو آپ کا اگر بچہ نہیں لے رہا دودھ تو نہ دے آپ اپنا گھر والا دودھ پلا دیں اپنا دودھ فیٹ کروائیں اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو آپ زبردستی کر کر کہ ایک دو دن ایسے کریں گی تو کرے گا نیا ماشاءاللہ سے ابو بکر کو بھی نہیں چینی ڈال کے دیتی ختیجہ کو بھی نہیں ڈال کے دیتی اور ابھی عمر کو بھی نہیں ڈال کے دیتی جو کہ بہت اچھی بات ہے ابھی سے بچے کو چینی کے لط لگا دیں یا شروع کروا دیں تو بچے کے ٹٹ بھی خراب ہوں گے دوسرا جو آج کر بہت زیادہ ایشیوز کرییٹ ہو رہا ہے شگر کا وہ بچوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اور فارمولہ دودھ کے اندر اور جو گھر کے دودھ کے اندر تو پہلی اللہ گھر گائیں بینس کے دودھ کے اندر تو اللہ کی طرف سے شگر ایڈ ہے اور جو فارمولہ دودھ ہے اس کے اندر تو پہلے ہی بہت زیادہ شگر ایڈ ہے اگر آپ دینے سے پہلے بچے کو تھوڑا سا فارمولہ ڈرائی ملک اپنے موں کے اندر ڈال کے دیکھیں گی نا تو آپ کو چینی جیسا ہی ذائقہ آئے گا تو خدارہ ایسا نہیں کریں اپنے اوپر ترس کھائیں سب سے پہلے اپنے بچے کو پر ترس کھا لیں آپ پہ خود ہی اللہ کھا لے گا تو یہ تھی میری شورٹ کٹ سی ویڈیو ویڈیو کر آپ کو پسند آئیے تو اپنے فرنس کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے فیڈبیک میں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور دوسروں کو بھی ویڈیو لازمی شیئر کریے گا ہو سکتا ہے ان کا بھی بلا ہو جائے اللہ نکے بان